ہماس ابھی زندہ ہے اچھی خبر سننا ہے رکو ذرا صبر کرو سناؤں گا اچھی خبر بھی سناؤں گا لیکن پہلے اس خبر تک پہنچنے کے راستے میں جو خبریں ہیں ان خبروں کو پہلے بتا دوں تاکہ اس خبر کو جو اچھی خبر ہے اس کو سننے میں آپ کو اور زیادہ مزا آئے ایک ٹی بی شو کے دوران بڑی بڑی ڈینگیں مارتوے کہہ رہا تھا کہ ہم نے اتری غازہ میں بھی ہماس کو ہرا دیا ہے خان یونس میں بھی ہماس کو پوری طرح سے ہرا دیا ہے اب ہماس صرف اور صرف رفا میں ہی بچا ہے رفا میں ہم آپریشن کر کے ہماس کو وہاں پر بھی ختم کر دیں گے بڑی بڑی ڈینگیں ہاک رہا تھا اور ایسا دکھا رہا تھا دنیا بر کے لوگوں کو کہ جیسے ہم ہماس کے خلاب جیت چکے ہوں لیکن اتری غازہ سے اور خان یونس سے ایک بے بندہ کبھی تک اسرائیل نہیں چھڑا پایا ہے بڑی بڑی ڈینگیں ہاک رہا تھا اسی بات پر جو اینکر صاحبہ تھی انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ تو ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتری غازہ میں ہماس کو ہرا دیا خان یونس میں بھی ہماس کو ہرا دیا لیکن آپ ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات بھی کہہ رہے تھے کہ مانبی سہیتہ ہم نہیں روک رہے ہیں اتری غازہ میں مانبی سہیتہ جا رہی ہے خان یونس میں بھی ہم کھانے کے ٹرک بھیج رہے ہیں لیکن وہاں پر ہماس کے لوگ ان ٹرکوں کو لوٹ لے رہے ہیں آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہماس کے لوگوں کو پوری طرح سے ہی آپ پر ختم کر دیا وہیں دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماس کے لوگ ٹرکوں کو لوٹ لے رہے ہیں تو کس بات پر آپ کی یقین کیا جائے اگر ہماس کے لوگ ٹرکوں کو لوٹ رہے ہیں تو کیا ہماس ابھی زندہ ہے اس طرح کا کاؤنٹر اٹیک جب امریکہ کے ایک نیوز چینل نے کیا تو ممیانے لگا نتنیہ ہو آج پھر نتنیہ ہو نے جو اسرائیل کے بندک ہماس کے قبضے میں ان کی فیملی والوں سے ملاقات کرتے ہوئے اسی طرح کی ڈینگیں ہاں کی نتنیہ ہو اپنے وندگوں کے پریوار والوں سے بولا کہ ہم نے اتری گازہ میں بھی ہماس کو ختم کر دیا ہے خان یونس میں بھی ہماس کا ایک بھی گرگا نہیں بچا ہے اب رفع بچا ہے رفع کے اوپر ہم حملہ کریں گے اور وہاں پر بھی ہماس کو ہرائکر اپنے بندگوں کو واپس لے آئیں گے ہم نے اتری گازہ پٹی کو پوری طرح سے اپنے لئے سرکچت کر لیا ہے ہماس یہاں پر آپ کسی طرح کا کوئی حملہ نہیں کر سکتا رفع میں ہماس بچا ہے وہاں پر بھی ہم حملے کر کے اس کو ختم کر دیں گے لیکن دوستو اب سنیے گا اچھی خبر جس اتری غازہ اور خان یونس کے نام پر بڑی بڑی ڈینگے نتنیہو ہاک رہا ہے اسی اتری غازہ میں آج حماس نے خطنناک حملہ کیا ہے اور حملہ اتنا خطنناک ہے تقریباً چالیس سے پچاس اسرائیل کے سہنک بری طرح سے گھائل اور مر گئے خبر آپ کو پوری دکھاؤں گا ثبوت کے ساتھ سب سے پہلے اس حملے کے بارے میں حماس کی القصام بریگڈ کے طرف سے بتایا گیا کہ خان یونس کے اتر میں القرارہ میں ایک گھر میں بہت سارے اسرائیلی یہودی سینک تھے اس گھر کو القصام بریگڈ کے لوگوں نے ویس فورٹ کر کے اڑا دیا جس سے بہت سارے اسرائیلی سینک گھائل ہو گئے اور بہت ساروں کی موت بھی ہو گئی سب سے پہلے القصام بریگڈ کے طرف سے یہ جانکاری دی گئی اس کے بعد کچھ اسرائیلی میڈیا کی طرف سے فوٹیج جاری کیے گئے جس میں سینہ کے تقریباً پانچ ہیلیکوپٹر الگ الگ اسپتالوں میں تقریباً ہر ہیلیکوپٹر میں پانچ سے دس گھائل سینکوں کو اٹھا کر لے گئے اسرائیلی میڈیا نے فوٹیج جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پانچ سینہ کے ہیلیکوپٹر چار الگ الگ اسپتالوں میں دس سے پندرہ سینک اپنے اندر لے کر جو بری طرح سے گھائل تھے ان کو لے کر پہنچے ہیں تو موٹی موٹی بات یہ مان سکتے ہیں کہ خان یونس میں ہماس نے تقریباً چالیس سے پچاس یہودی سینکوں کے اوپر ایک ساتھ اٹک کیا تھا ہماس نے جو جانکاری دی القصام بریگٹ نے وہ بالکل صحیح تھی باقاعدہ پانچ ہیلیکوپٹر الگ الگ چار جگہوں پر دس سے پندرہ سینکوں کو اپنے اندر لے کر پہنچے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماس ابھی زندہ ہے یہ جو بڑی بڑی ڈینگیں ہاک رہا ہے نیتنیاؤ کے ہم نے پوری طرح سے اتری غازہ سے اور خان یونس سے ختم کر دیا یہ صرف اور صرف اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ رفا پر یہ حملہ کرنا چاہتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہماری سینہ نے یہاں پر لوگوں کو تو ہی نہ مارا رہی ہیں تو ہماس کو ختم کیا ہے اور اب رفا کے اندر جا کر ہم ہماس کو ختم کریں گے لیکن وہاں پر بین کو بابا جی کا تھلو ملے گا ایک بھی بندک ابھی تک یہ نہیں چھڑا پایا ہے ڈینگیں بہت مارتا ہے اسرائیل کا ایک عدی کاری کہتا ہے کہ رفا پر آپریشن پورا ہونے کے بعد ہماری سینہیں لیبنان کے اندر چلی جائیں گی رفا پر آپریشن کر کے لیبنان کے اندر جائیں گی وہاں پر بھی اس طرح سے یہ غازہ کی طرح حملے کریں گے لیکن وہاں پر حضباللہ بیٹھا ہے اور پھر لیبنان کے پاس بھی اپنی سینہ ہے تو وہاں پر قدم رکھنے سے پہلے یہ ہزار بار سوچیں گے کیونکہ سینک بہت مارے جا چکے ہیں ان کے اسرائیل خبروں کو باہر آنے ہی کب دیتا ہے یہ جو فوٹی جاری کی ہیں اسرائیلی میڈیا نے یہ بہت دور سے ڈرون شوٹ لیے ہیں جب ہیلیکوپٹر اتر رہے تھے ورنہ اسرائیل اس طرح کے حملوں کی جانکاریاں باہر آنے ہی نہیں دیتا ہے دوستو ہوتیز کو روکنے کی ہر سمبب کوشش امریکہ اور یوروپیے دیشوں کی طرف سے کی جا رہی ہے یوروپیے یونین ایک نیا گڑ بندن تیار کر رہا ہے اور ہوتیز کو روکنے کے لیے لال ساگر میں اس گڑ بندن کو بھیجا جائے گا لیکن دوستو جو یوروپ کے دیش ہے نا وہ لال ساگر میں اپنے سینکوں کو بھیجنا ہی نہیں چاہتے ہیں سب ڈرے اور سہمیں بیٹے ہیں اگر ڈر نہ ہوتا تو اب تک تو ہزاروں سینک یوروپ اور امریکہ کے لال ساگر میں اتر گئے ہوتے ایک دیش ہے اسٹونیا اس نے کہا کہ دیکھئے بھائی آپ گڑ بندوں تو منا رہے ہیں ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے ہم اپنا ایک سینک ہوتیز کے حملوں کو روکنے کے لیے لال ساگر میں بھیجیں گے جہازوں کی سرکچہ کے لیے اسٹونیا ایک سینک لال ساگر میں بھیج رہا ہے تو یوروپ یہ دیش ایسے ڈرے اور سہمیں بیٹھے ہیں امریکہ کا یہ رکشہ سچب اس نے یوروپ سے کہا کہ اگر یوروپ شانتی چاہتا ہے تو اسے پورے پیمانے پر یود کے لیے تیار رہنا ہوگا ہم یکرین کو روس سے ہارنے نہیں دیں گے پوری کوشش میں لگا ہوا ہے امریکہ کہ یوروپ یہ دیش آئیں اور لڑے روس کے ساتھ اس نے کہا کہ شانتی چاہتے ہو تو یود کے لیے تیار رہو روس پر حملہ کرو لیکن دوستو یوروپی میڈیا جو ہے وہ یوروپی دیشوں کی پوری طرح سے پول کھول لہی ہے جتنا بھاری بھرکم ان کا نام ہے اور جتنا ہوا ان لوگوں کا ہے دنیا میں بنا ہوا ہماری نظروں میں بھی ایسا تھا کہ بریٹش سینہ بہت خطرناک ہے کہ امریکی سینہ بہت خطرناک ہے ارے کچھ نہیں ہے یار ہے تو انسان ہی بس کیا ہے ایڈوانس توڑے سے ان کے پاس ہتیار ہیں یوں کہ اکبار لکھتا ہے کہ بریٹش سینہ اتنی طاقتبر نہیں ہے کہ وہ روس کے سامنے لڑائی کر سکے بریٹش سینہ اگر روس کے ساتھ لڑائی میں اترتی ہے تو کچھ ہی مہینوں کے اندر بریٹش سینہ پوری طرح سے تہس نیس ہو جائے گی گھٹنے تیک دے گی روس کی آرمی کے سامنے اتنی طاقت نہیں ہے بریٹش سینہ کے پاس کہ وہ لگاتار روس سے لڑائی لڑ سکے تو میڈیا لگاتار پول کھول لہا ہے اور سارا منظر آپ کے سامنے بھی ہے دوستو سبائے گازہ کے علاوہ ابھی تگی یہ لوگ کہیں پر بھی پار نہیں پا پائیں ہیں غازہ کے نحتے مسلمانوں پر جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اوپر سے بمگدہ کے مار دیتے ہیں ایسے تو کوئی بھی کسی کو بھی مار دے گا لیکن جہاں پر طاقت ہے وہاں پر ان کی کچھ نہیں گل لہی ہے نہ روس کے سامنے گل لہی ہے اور نہ ہی ہوتیز جیسے چھوٹے سے دیش کے سامنے ان کی گل لہی ہے واقعی ایران پر تو یہ لوگ سوچی نہیں سکتے حملہ کرنے کا برٹش عدی کاریوں کے مطابق ایک سب سے بڑا مدہ ہارنے کا یہ بھی ہے ہمارا کہ ہمارے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے زیادہ روس سے لنے کے لیے اتنے ہتھیار نہیں جتنے چاہیے ہیں بہت کمی ہے ہتھیاروں کی تو یہ صرف اور صرف بھوکال ہے باقی کچھ نہیں ہے دوستو پچھلے ہفتے روس کے موسکو میں جو آتنگی حملہ ہوا تھا جس میں بہت سارے لوگوں کی موت ہو گئی اس حملے کو لے کر روس نے کہا ہے کہ جو آتنگی ہمارے یہاں پر آئے تھے ان لوگوں کو یوکرین سے پیسہ ملا تھا یوکرین کے اندر ان کو بطیہ سہایتہ ملی تھی یعنی روس کو ایسا رکھتا ہے کہ یہ حملے کے پیچھے پورا پورا یوکرین کا ہاتھ ہے لیکن ابھی بھی انویسٹریگیشن چل رہی ہے اگر پورے ثبوت روس کے پاس آ گئے کہ ہاں واقعی میں یوکرین کا ہاتھ تھا تو پھر روس تو یوکرین کو بہت بڑا درد دے گا فلال اس رپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے کا اللہ حافظ